السلام علیکم فرما یہ کون سا بات کر رہے ہیں والیکم السلام میرا نام عبدالسامد ہے میں شراتی سے حضرت جی کا منیر بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ حضرت جی ہر مرشا روظہر سنڈے کو حضرت جی بہا مختلف علموں کا بارے میں بیان فرماتے ہیں ان کی کرامات بیان فرماتے ہیں ہمارے حضرت جی حضرت مولانا مکتی ملیر احمد اخون کا مجھے لگتا ہے یہ ان کی کرمات ہے کہ جو کچھ ہم سوچتا ہوں یا جو کچھ میں اپنے دل میں سوچتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ حضرت جی کو اس طرح اشکار کر دیتے ہیں کہ حضرت جی جمعہ کے بیان میں وہ سارے سوالات کی دوابات اس طرح کس طرح کلیر بتاتے ہیں کہ اس کی نویر نہیں ملتی اللہ تعالیٰ حضرت جی کو رضائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ حضرت جی کا سرجات بلند کر رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے روشناس کرانے کا جو ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت جی کی ذریعے دیئے اللہ تعالیٰ حضرت جی کے ذریعے ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے مجھے سے سوال چڑھا ہے یہ کرنا تھا حضرت جی نے مختلف اللہ تعالیٰ کے ناموں میں مستدابد دعویٰ بننے کے طریقے بتائیں ہیں تو کوئی ایسا حضرت جی پر حضرت جی مجھے سجرس کرنا چاہے مستدابد دعویٰ بننے کا جزاک اللہ خیر دواؤں گے جی بہت شکریہ بڑے اچھرے مارکس دینے کا حضرت سے اس کی تفصیل پوچھتے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ عبدالسحمد غالباً ہاں عبدالسحمد کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں ہمارے ملک پاکستان سے کال آتی ہے ہمیں دوری خوشی ہوتی ہے اس لئے کہ اسی وطن عزیز کی مٹی سے ہم نے یہ موتی چونے قرآن و سنت کے اپنے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے آج دیار غیر میں آکے بیٹھے ان کو تقسیم کر رہے ہیں اور وہی موتی واپس اپنے وطن میں پہنچتے ہیں تو دوری خوشی ہوتی ہے کہ وہیں کے لوگ جو انشاءاللہ اس علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جہاں سے ہم نے اس علم کے فیضان کو حاصل کیا تو دوری خوشی ہوتی ہے اللہ تبارک وطالعہ جو ہے اور اس کو دیانتدار جرد مند جو ہے وہ صاحب ایمان حکمران نصیب فرمائے اور جو حکمران اس وقت موجود ہیں اللہ ان کو ہدایت پر اور جرد پر قائم و دائم رکھے اور ان کے ہاتھ سے جو ہے اسلام کی سربلندی کا کام لیتا رہے اور باقی یہ کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کس بارے پر حضرت یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مسیاب دعوات بنانے کا کوئی عمل تو جو سوال کیا آپ نے مسیاب دعوات کے حوالے سے تو بات اصل میں یہ ہے اس حوالے سے مشیخص سے ایک بات کیا کرتے ہیں کہ تم اللہ کی اللہ کی ماننے کی عادت ڈال لو تو اللہ آپ کی ماننا شروع کر دے گا آپ اللہ کی ماننا شروع کر دیں کہتے ہیں ہم اللہ کو تو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے ہیں تو اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی ماننا بھی شروع کر دیں اللہ چاہتے کیا اس کا منشاہ کیا ہے اس کے منشے کو ڈھونڈنا شروع کر دیں آپ یہ نہ سوچیں کہ میں کیا چاہتا اللہ یہ فائنڈ آؤٹ کرے اس کے بجائے آپ یہ دھوننا شروع کر دیں اللہ کیا چاہتا ہے یار اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے ہاں یار یہ کر لو بھئی اللہ یار اس سے خوش ہوتا ہے یار یہ کر لو تو وہ چیزیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اس کو دھوننا شروع کر دیں اللہ آپ کی خوشیاں دھوننا شروع کر دے گا پھر جو مانگو گے ملے گا تو بس وہی والی بات ہے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی ماننا شروع کر دو بلکہ اس ماننے اللہ کی ماننے کو ڈھونڈو کہ اللہ کن کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کرنا شروع کر دو جب انسان اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کرتا ہے تو پھر اللہ وہ کر دیتا ہے جو ہماری مرضی ہوتی ہے تو یہ تو ایک وہ مراقبہ ہے اور یہ تو ایک عملی سبق ہے جس کو آپ نے اپنے قلب و جان کے اندر عمل کے اندر پیدا کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مسابودعوات اللہ تمارک وطلہ مجھے بنا دے اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مختل عامال و اشغال میں نے بتایا ہے اس میں سے ایک اللہ کا نام ہے یا مجیبو تو یا مجیبو جو ہے یہ ایک سو پچیس مرتبہ ورد کریں ایک سو پچیس مرتبہ ورد کر کے اول آخی گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھیں اور جو بھی مقصد آپ کے ذہن میں وہ ذہن میں رکھ کے آپ پڑھتے رہیں اور مکمل کرنے کے بعد پھر جو آپ نے مانگنا ہے اس دعا کو پچیس مرتبہ دورہیں پچیس مرتبہ دورہیں مختلی عنوان سے تو پچیس مرتبہ دورانے کے بعد خدا کے دربار میں رکھ دیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت جلدی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اور اللہ آپ کو مشاہور دعوات میں شامل کرے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی حسین بات ہے ماشاءاللہ